اسلام علیکم جیسے کہ ہمارے جو پرانے لیکچرز ہیں تین جو لیکچرز ہم نے دیئے وہ چپٹر نمبر فرسٹ پر تھے فیزیس میں تو ابھی آپ کی کوئی بھی انکوائری ہے آپ کی ریلیٹیٹ ٹو چپٹر فرسٹ یا ان کے ریلیٹیٹ کوئی میتھمیٹکس یا ان کے ریلیٹیٹ کوئی پرابلمز تو آپ انکوائری ہم سے پوچھ سکتے ہیں now we are going to start a new session اس میں جو ہے ہم آپ کے جو جواب دیں گے جو آپ سوال ہوں گے آپ کے asked questions جو بھی پوچھے ہوں گے ہم ان کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے تو ہر سبجک کے لئے ایسا ہی ہوگا asked questions ملکہ جو بھی سوال آپ کا ہوگا جو کمنٹ میں آپ سوال کریں گے یا کوئی بھی فیزیس کے ریلیٹیٹ یا کوئی لیکچر جو آپ نے کمپیٹ کیا ہے وہ اس کے ریلیٹیٹ تو ہم اس پر جو ہے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے asked question میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو تو آج ہم پڑھیں گے physics کا chapter 2 ہم پڑھیں گے physics first year کا chapter 2 جس کا نام ہے skillers and vectors before going to the problem session first we must know کہ skiller quantity اور vector quantity کسے کہتے ہیں تو skiller quantity اور vector quantity سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چیزوں کا مطلب آنا چاہیے ان میں difference کیا ہے کیا چیزیں ہیں وہ what they mean جیسے کہ magnitude اور direction پہلے تو یہ بتائیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ magnitude کیا ہوتا ہے اور direction کیا ہوتا ہے magnitude اگر میں آپ کو simple words میں بتاؤں تو magnitude کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ quantity کتنی ہے مطلب کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہے کتنا total اس کی quantity کتنی ہے ان numbers یا in the position اس حساب سے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا وزن کتنا ہے آپ کا mass کتنا ہے ٹھیک ہے آپ کتنا نیوٹن فورس لگا رہے ہیں آپ بولیں کہ دس نیوٹن فورس لگا رہا ہوں یا آپ کا ویڈ ستر ہے تو یہ جو quantity numbers میں ہے کتنا magnitude ٹھیک ہے تو یہ جو magnitude اب آپ کو clear ہو گیا اب second میں ہے direction direction میں کیا ہوتا ہے کس طرف ہے جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا گھر کس طرف ہے آپ بولیں گے north کی طرف south کی طرف east کی طرف west کی طرف تو جس میں directions given ہو نیچے اوپر دائیں بائیں left right جو بھی ہے جو جس میں directions ہو طرف ملا ہو ٹھیک ہے ہم اسے basically کہتے ہیں direction جس میں مطلب کہ آپ کا direction آپ کا طرف جو نا mentioned ہو ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ magnitude کسے کہتے ہیں اور direction کسے کہتے ہیں اب جب کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو skiller quantities جو ہیں جتنی بھی quantities ہیں ان کا صرف اور صرف magnitude ہوگا direction نہیں ہوگی مطلب کہ صرف magnitude ملا ہوگا but no direction تو اس سے clear ہوگی definition skiller quantities are those quantities which having only magnitude but no direction ٹھیک ہے ایسی quantities جس کی صرف magnitude ہو لیکن جس کا direction نہ ہو ٹھیک ہے جیسے کچھ examples میں اس طرف لکھے ہیں mass distance length temperature heat اور work یہ کچھ ایسی quantities ہیں میں نے کچھ مثال دیا ہیں اگر سارے لکھتا تو یہ board کم پڑ جاتا تو یہ quantities ہیں یہ skiller quantities ہیں دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا mass کتنا ہے آپ بولیں گے 70 kg آپ سے میں پوچھ ہوں کس طرف ہے تو آپ بولیں کے مطلب کس طرف ہے مطلب کہ there is no need to tell you direction کہ direction کس طرف ہے تو اس میں direction matter نہیں کر رہی صرف magnitude matter ہے تو that is called scalar quantity اگر میں پوچھ temperature اگر میں آپ سے پوچھ کہ جو ہے اس room کا temperature کیا ہے آپ بولیں کہ 25 degree 60 grade میں آپ پوچھ کس طرف ہے تو what do you mean by کس طرف ہے مطلب کہ اس میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں تو this is also one of the example of weight دیکھیں weight کا concept students کو سمجھ میں آیا جا گئے لیکن عام بندے کو شاید سمجھ میں نا ان کو دونوں چیزیں سہیم لگتی ہے weight مطلب وزن نہیں ایسا نہیں ہے weight کی لفظی اگر do میں meaning دیکھی جائے تو اسے وزن ہی کہتے ہیں لیکن weight کی direction given ہوتی فارمولا ہے weight کا دیکھیں گے weight کا فارمولا ہے وہ ہے w is equal to mg اس میں this is a product of mass اور gravity کا product ہوتا ہے تو it's a common sense it is a known direction in the weight اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا weight کتنا ہے فلان چیز کا weight کتنا you would say for example لگاؤ you will ask where I have force لگائیں ٹھیک ہے تو direction جو ہے وہ force کی meter کرتی ہے 10 newton force لگائیں east میں west میں اوپر اس طرف تو اس میں force کی direction required ہوتی ہے similarly میں آپ سے پوچھوں کہ displacement جیسے کہ آپ گھر سے باہر نکلے آپ کسی پوچھ رہے ہو کہ سکول کس طرف ہے ٹھیک ہے اور کتنا دور ہے بولے گا 500 میٹر east کی طرف تو اس میں یہ کیا ہے آپ کا displacement ہے اس کو required ہوتی ہے direction جیسے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ I'm waiting تو آپ پوچھیں کہ 100 میٹر east میں wait کر رہا 100 یا south of east میں wait شیئرنگ اسٹریس ہے ایکسل ریشن ہے ٹاک ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈائریکشن ہمیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں یا ہمیں جو ہے وہ already known ہوتی ہیں so these are the difference between scalar quantity and vector quantity مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ scalar quantity کیا ہوتا اور vector quantity کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے next topic پر پڑھیں اسی chapter کی important topics جیسے یہ جو ہے نا یہ آپ کو clear ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کہا تھا کہ جو problem کروائیں گے تو اس سے پہلے جو ضروری تھیوری ہوگی وہ پڑھائیں گے ٹھیک داریکشن کسے کہتے ہیں تو unit vector کسے کہتے है unit vector ہم اسے کہتے ہیں جس magnitude جو ہے وہ ایک ہو unity ہو اسے ہم کہتے unit vector ٹھیک ہے یہ اس کی proper direction ہو ٹھیک ہے that is called unit vector اچھا unit vector جو represent کس طرح ہوتا ہے کہ small letter especially اس کے اوپر سے پہلے جو بھی digit ہو گا اس کا ہم square لیں جس سے پہلے جو ہو گا اس کا ہم square لیں گے اور k سے پہلے کو بھی digit ہو گا کوئی بھی number ہو گا اس جو direction ہے وہ آپ کی change ہو جائے جیسے کہ اگر a تھا اس طرح ہے تو negative vector ہوگا معنیس سے اس طرح ہے مطلب کہ یا تو symbol میں آ جائے گا change یا پھر آپ کا جو ہے اگر یہ east تھا تو یہ waste ہو جائے گا ٹھیک ہے تو that is called negative vector اگر آج کہتے ہیں null vector ہمیں for example کسی کا null vector نکالا ہے یہ کس طرح opte ہوتا ہے جیسے کہ a vector ہے تو similarly 8 کر دیں minus سے 0 that is called null vector تو یہ important theory تھی اب ہم پڑھتے next topic تو اب ہم جو next topic پڑھیں گے وہ پڑھیں get addition of vectors تو addition طریقے ہوتے ہیں تو اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ hate to tell rule ہوتا ہے اور second جو ہے وہ parallel gram ہوتا ہے اور جو تھرڈ طریقہ ہوتا ہے وہ جو basically ہوتا ہے ہمارا analytical تو hate to tell rule میں کیا ہوتا ہے دیکھیں نام ہی کیا hate to tell اس میں یہ ہوتا ہے o سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے تو o سے گیا وہ اس طرف ٹھیک ہے for example کسی ڈائریکشن میں east ہے جو ڈائریکشن ٹھیک ہے اس میں گیا یہ آپ آگیا a vector اب آتا second vector second vector جو ہے for example آپ north of east میں آگیا ٹھیک ہے north of east میں آگیا اب second vector کس طرح aid کریں گے تو یہ rule کیا کہتا ہے head to tail अब دیکھیں یہ first vector جو head ہے جیسے for example ہم represent کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے head یہ ہوتا ہے tail یا کیونکہ tail یہ ہوتا ہے head تو ہم second vector ہے اس کی جو tail ہوگی وہ first vector head سے aid کریں connect کر دیں دیکھیں یہ a vector ہے second vector tail ہوتا first vector head سے ہوتا ہے by arrow ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہ second vector tail تھی first vector head سے connect کر دی ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا second vector یہ آپ کے پاس دو vector تھے اب ان دونوں vector کا result معلوم کرنا ہے اب دیکھیں result کس طرح معلوم ہوگا تو result ہوگا وہ first vector tail first vector tail co connect کریں last vector b c vector head سے tail tail سے head head سے connect کر دیتے result end کی تو یہ ہوتا ہے basically head to tail rule ہم آگے چل پڑھیں گے اس کا ایک problem بھی کریں گے پھر آپ کو easily سمجھ میں آ جائے گا اب آئیں second rule پہ by law of parallel ground by law of parallel ground کیا کہتا ہے کہ for example two vectors ہیں آپ کے پاس a اور b اگر اگر they are making the adjacent sides of parallel ground دیکھیں یہ a vector ہے یہ b vector ہے وہ دیکھیں اس کو ignore کریں اس portion کو آپ ignore کر دیں تو یہ چیز ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ دو adjacent sides بنہ رہی ہیں parallel gram اگر ہم by imagination اگر dotted line بنائیں تو یہ کیا بن گیا اگر اگر ایسی conditions کسی بھی vectors میں آتی ہیں جیسے دو ویکٹر ہیں a اور b اور وہ دو adjacent sides ہیں بنہ رہی ہیں parallel gram کی تو اس کا resultant ہوگا وہ اس parallel gram کا diagonal ہوگا وہ ہی اس کا resultant ہوگا تو this is called by parallel gram method آج آج method third method جو ہے method analytical method by using the formula by using the geometry analytical method میں کیا کہتا ہے جیسے کہ for example آپ کے پاس 2 vectors a اور b اس کا resultant معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے by using cosine law and sine law we find out the direction and the resultant of that vectors اب دیکھیں یہ a ویکٹر ہے یہ b ویکٹر ہے اب اس کا resultant معلوم کرنا ہے تو resultant r کس طرح معلوم ہوگا وہ اس فارمولا سے ہوگا a square plus b square minus 2 ab cos theta اسے ہم cosine law بھی کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ formula solve کریں گے تو ہمیں مل جائے resultant اس کا بھی problem ایک کریں ایک basically sine law اب دیکھیں sine law بہت آسان ہوتا یاد رکھنے کی trick ہوتی ہے دیکھیں یہ اوپر جو side ہوتی ہے دیکھیں 3 sides a b r abc بھی ہو سکتی دی لیکن ہمارے پاس 3 sides کون سی ہیں triangle کی 3 sides a b اور r تو ہر side کے نیچے جو angle آئے گا وہ اپوزیٹ آئے گا دیکھیں a اپوزیٹ angle کون سی ہے یہ آپ کی آگئی ٹھیک ہے ایک اپوزیٹ angle آگئی یہ angle کون سی ہے o b a دیکھیں a کی جو نیچہ آگئی o b a جو ہمیشہ ہم represent کرتے angle میں جو بیچ میں آتا ہے نا اسے یہ basically angle represent کرتا کہ angle basically ہے کھا پر ٹھیک ہے تو یہ b point یہ آپ کی b point تو دیکھیں easy ہے یہ فارمولا یاد کرنے میں دیکھیں جو side ہوگی اس کی opposite angle دیکھیں یہ آگئی اس کے نیچے similarly b بی کہا ہے یہ تو اس کی opposite angle ہوگی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ آگئی نیچے b o a دیکھیں یہ b یہ o اس point والی یہ آپ کی آگئی angle similarly r r opposite angle کون سے آرہی ہے o a b یہ جو angle ہے opposite والی وہ آپ کی آرہی ہے third میں this is called analytical method in methods resultant اور direction معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک problem کریں گے head to tail رول پر ہم ایک example کرتے ہیں head to tail رول کے اوپر دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک problem ملا ہوا ہے جس میں a vector 5 meter in east b vector 2 meter north c vector 7 meter in west اور d 2 meter in south ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے resultant معلوم کرنا by define کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے ایک graph بنائے ہوا ہے جس ہم represent کیا کچھ scales پر 1 2 3 4 جیس آپ کچھ میٹرز میں کہہ سکتے ہیں کلومیٹر میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو depend کرتا آپ problem کے ساب سے ہم represent کریں گے ٹھیک ہے یہ east direction آگیا یہ west آگیا اوپر north آگیا نیچے south آگیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو plot کریں گے by using head to tail رون دیکھیں a جو ہے 5 میٹر in east ہے دیکھیں یہ پائنٹ شروع ہے 5 میٹر تک یہ آپ کا آگیا a جو کتنا ہے 5 میٹر ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ tail ہے یہ اس کا head آگیا اب آگئے second ویکٹر 2 میٹر in north یہ سے ہو گیا اوپر دیکھیں 2 میٹر آپ آتا یہ آگیا north یہ آپ آگیا second ویکٹر جو ہے 2 میٹر دیکھیں ہم نے کیا کیا by using head to tail rule ہم نے second ویکٹر کی جو tail ہے وہ first ویکٹر کی head کے ساتھ connect کر دی یہ آپ نے plot کیا آپ کا second ویکٹر اب آجائیں third day 7 میٹر in west دیکھیں west کی direction کس طرف ہے back اس طرح آپ کی west direction ہم کتنا آئیں 7 میٹر دیکھیں یہاں سے واپس آئیں گے یہاں تک ہوتا 5 اور 2 مزید جائیں مطلب اس point تک ہم آئیں گے آپ 7 بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آگیا 7 ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا 7 جو آپ کا ہے ویکٹر 7 میٹر ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر 3 ویکٹر plot کر دی ہیں a ویکٹر b ویکٹر اور c ویکٹر ہم نے similarly c ویکٹر کی جو تیل ہے وہ مردی وہ یہ آگیا آپ کا 3 ویکٹر اب آجائیں 4 ویکٹر 4 ویکٹر 2 میٹر ساؤ دیکھ اس پوائنٹ سے مرکھیں کہ ساؤ کس طرف ہے ساؤ ہے ڈاؤنوار تو ہم آ جائیں گے نیچے تو 2 میٹر آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا exactly یہ پر یہ آگیا آپ 2 میٹر ہم نے کیا دیکھیں دی is یکل ٹو میٹر ہم نے کیا کیا کہ جو last ویکٹر ہے جیسے دی ویکٹر ہے اس کی جو ٹیل ہے آپ کے ثرڈ ویکٹر کے ایٹ کے ساتھ کنیک کر دی ٹھیک ہے یہ ہم نے پورا پلوٹ کر دیا یہاں پر بائی یوزنگ head to tail کے ساتھ سے اب ہم معلوم کرنا ہے resultant by using head to tail rule head to tail rule کیا کہتا ہے جو resultant ہوگا تھیک ہے by adding جو ہم نے ویکٹر سے ایڈ کیے تو اس کا resultant ہوگا وہ کس طرح ہوگا ہم first vector کی tail کو connect کریں last vector کے head سے تھیک دیکھیں یہ آپ کا آگیا first vector resultant کی tail کے ساتھ connect کریں اور last vector کے ساتھ connect کریں یہ آپ آگیا resultant r جو کتنا r ہے 1 2 meter تو آپ resultant آگیا 2 meter directions کون سی west 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 دیکھیں ایسی problem جو ہے وہ مقلی test میں بھی آتے ہیں اور یہ common sense بھی ہے یہ formula یہ is kind کا حساب ہے وہ problem جو وہ آپ کو آنا چاہیے دیکھیں یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے سکھر IB کی test وغیر دیکھیں گے یا پھر آپ سندھ پبلک یا کسی سمجھ میں آ چکا ہوگا ہم کریں گے problem analytical method پر analytical method is one of the methods which is used for the addition of vectors تو دیکھیں analytical method میں کیا ہوتا ہے آپ پاس 2 vector ملے ہو رہے ہیں a is equal to 5 meter b is equal to 5 meter آپ کے پاس angle ملی بھی ہے ان کی بیچ میں جو اس کا result ہے وہ میں معلوم کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ پڑھا ہے کہ analytical method میں formula use ہوتے ہیں cosine law use ہوتا ہے تو cosine law کیا ہے r is equal to a square plus b square minus 2 a b cough seater ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں آپ کے پاس a جو ہے وہ کتنے ہے a آپ b 5 اور cos 120 دیکھیں میں یہاں پر آپ recommend کروں گا کہ جو بھی values آرہی ہیں sine cos اور 10 یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے 0 30 45 60 90 یہ 45 angles ہیں یہ آپ یاد کر لیں sine cos 10 کی جیسے sine 0 کی value کی ہوتی ہے 0 ہوتی ہے sine 30 کی value کی 0 5 ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ یاد کر لیں cos 10 کا up to 90 تک اس list ٹھیک ہے پھر وہ repeat ہوتی ہیں آگے چلکے وہ repeat ہوتی ہے صرف اس میں minus plus کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر آگئی cost 120 کی value آپ کو پتہ ہی نہیں ہے cost 120 کی value کی آگی تو یہ common والی ہیں آپ یاد کر لیں تو basic انٹریٹیس میں آپ کے پاس یہ angles آتی رہتی ہے لیکن آپ پر value یاد نہیں ہوگی نہیں آپ کے پاس calculator ہوگا ٹھیک ہے تو ہم solve کرتے ہیں آپ کے پاس r کتنا آگیا 5 کو square کر لیں آپ پر 25 اس کا 25 25 plus 25 minus دیکھیں اس کو multiply کر دیں 2 5 10 10 5 50 50 آگیا cost 120 کی value آتی ہے وہ minus 0.5 calculator سے آپ معلوم کر سکتے ہیں لیکن I would suggest کہ آپ یہ values یاد کر لیں دیکھیں یہ آپ کے پاس 50 ہو گیا minus multiply by minus یہ آپ کے پاس آگیا plus 50 multiply 0.5 سے تو answer آگیا 25 تو یہ آپ کے پاس answer آگیا 75 اگر calculator میں اس کا root نکالیں گے تو almost آگیا 8.64 دیکھیں یہ verify کر لیں آپ جو بھی ہے تو یہ آپ کا آگیا resultant تو یہ method ہم نے پڑھا analytical method میں I would suggest you کہ جو values ہیں sign کی cost کی 10 کی یہ آپ یاد کر لیں اور جو square root آتے ہیں جیسے 4 کا square آگیا 2 آگیا یا 16 کا آگیا 4 آگیا 25 کا آگیا 5 آگیا square root common والے یہ آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے یہ common آپ پاس یاد ہوں گے تو آپ easily بتا سکتے اس میں آپ کا time بچ آگا during the interview test آج sometimes کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پر directly angle میں نے آپ دی ہوئی ہے 120 degree دیکھیں sometimes angle directly ملی ہوتی ہے a اور b vectors کے بیچ میں two forces کے بیچ two displacement کے بیچ میں کہنے sometime کیا ہوتا ہے sometime problem جو ہمیں پار صدی ہو تے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بی ویکٹر ہے وہ angle بنا رہا ہے x axis کے ساتھ 30 degree اب problem solve کریں تو یہ اب problem کس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو مٹا دیں آپ کے پاس angle ہے x axis کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس یہ interior angle معلوم نہیں ہوئی ہے دیکھیں تو آپ معلوم کیسے کریں گے آپ کو پتہ ہے angle 180 بناتی ہے آپ کے پاس یہ angle آکھ 30 تو دیکھیں تو remaining جو کتنی ہے وہ 180 میں minus کر دیں گے آپ 30 angle آیا جائے 150 تو آپ جو formula میں angle صحیح آپ کو بھی آنا چاہیے کس طرح angle معلوم کریں گے اگر آپ کے پاس دوسرے x کے ساتھ angle ملی ہوئی ہے x x کے ساتھ یا y x کے ساتھ آپ پاس angle ملی ہوئی ہے تو آپ interior angle جو a اور b کی بیچ میں آرہی ہے وہ کس طرح معلوم ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی پرابم سمجھ میں نہیں آیا ہو یا آپ کی پاس کوئی انکوائری ہے تو آپ کمنٹ میں کر دیں کمنٹ کر دیں we will make a video for that see you on next video اللہ حافظ